ہیلو ڈیئر آل ویلکم بیک آنیدر پرابلم اب اس میں وہ آپ سے کیا پوچھ رہا ہے ڈیٹرمائن ڈا ویلیو آف کے فور ویس دے ایکویشن دیس ان دیس ویل آف ریال روٹس بھائی اگر کوئی ریال روٹس ہوتا ہے اگر آپ کو یہاں ریال روٹس دے رکھیں تو اس کا مطلب ہے جو آپ کا ڈی یہاں پہ ہوتا ہے وہ آپ کا زیرو سے بڑا اور زیرو کے برابر بھی ہوتا ہے تو یہ رول آپ کو پتا ہے اگر کوئی ریال روٹس ہے تو اس میں انیکویارٹی کا یہ والا سائن لگتا ہے تو کوشن is very very simple part 1 میں کیا ہوگا جو میرا b2-4ac ہے مجھے اس کو 0 یا 0 سے بڑا رکھنا ہے b کا مطلب ہے یہاں پہ یہ b اور c اگر میں دیکھوں اور کمپیر کروں b ہے میرا یہاں پہ k تو آپ نے لکھا یہاں پہ k2-4 into 1 into 64 into 64 اور یہ کس سے بڑا ہے اور چھوٹا ہے 30 سے اب یہاں پہ k2 کی جو value آنے جا رہی ہے وہ آئے گی اگر آپ ان دونوں کا multiply یہاں کروا دویں تو 256 ابھی میں نے previous ویڈیو میں آپ کو بتایا تھا جب بھی نیکویارٹی میں یہ sign ہوتا ہے اور square لگتا ہے تو اس sign کو آپ as it is ایسے ہی لکھ دیجئے اس کے کو یہاں لکھ دینا کیونکہ 256 کا under root کرنے سے plus minus کی دو value جائیں گی 16 تو plus والے کو ہمیشہ right hand side میں لکھنا ہے negative والے کو ہمیشہ left hand side میں لکھنا ہے تو یہ ہو جائے گا 16 اور یہ ہو جائے گا minus کا 16 ٹھیک ہے تو یہ آئی ہے ہمارے پاس پہلی چیز یعنی پہلا answer of k اب اگر ہم آگے بڑھیں گے دوبارہ سے میری image کو میں یہاں پہ switch کر دیتا ہوں photo کو ویڈیو کو تو hopefully اب آپ کو سمجھ میں آیا ہوگا یہ values میرے پاس ایسے کیسے آئی ہے ٹھیک ہے اب ہم بڑھیں گے آگے اس further question میں تو یہ آپ کو سمجھ میں آنا چاہیے logic جس کی میں نے بات کری ہے کہ symbol کو کیسے rearrange کیا جاتا ہے اب second part میں بھی اگر میں اسی rule کو apply کروں تو a b اور c کے حساب سے اس بار b بنتا ہے میرا minus کا 8 اس کا whole square ہوگا minus کا 4 ہوگا into k ہوگا اور یہ بھی greater than or equal to 0 ہوگا یہ بنا 64 یہ بنا minus کا 4k is equal to or greater than 0 ٹھیک ہے اب یہاں پہ بھی ایک rule ہے بیٹا rule بڑا simple ہے یہ تو چلو square تھا تو یہاں under root لگنا تھا تو plus minus 2 values آنی تھی جب بھی آپ کا k جب بھی آپ کا k کا coefficient negative آ جاتا ہے تو ہمیشہ اسی value کو zero کے پاس switch کرنا ہوتا ہے this is the rule تو یہ دھیان رکھے گا تو یہ بنا 64 کچھ ایسا 4k آپ دھیان رکھنا اگر k جس کا value ہمیں نکالنا ہے اگر اسی کا coefficient اگر کبھی بھی کبھی بھی negative ہو جاتا ہے تو ہمیشہ اسی کو switch کیا جاتا ہے یہ ہے آپ کے پاس پہلا دول ٹھیک ہے تو اس rule کے accordingly ہی اب آپ کے پاس k کی یہ value آئی ہے اور یہاں سے اگر میں 4 سے divide کراؤں تو یہ بنے گا 16 is greater or equal to k ٹھیک ہے now you guys can see you have two scenarios آپ کے پاس یہاں دو scenarios آئے ہیں scenario number one میں minus کا تو ہمیں دیکھنا ہی نہیں ہے کیونکہ اس نے کیا بولا ہے positive value تو یہ تو ہمیں لینا ہی نہیں ہے یا اس case میں آپ بول رہے ہو کہ آپ کا case 16 سے بڑا ہے اور 16 کے برابر بھی ہے اس case میں آپ بول رہے ہو کیونکہ اگر 16 بڑا ہے تو یعنی k آپ کا 16 سے چھوٹا ہے اور k آپ کا 16 کے برابر ہے اب میں اگر آپ سے بولوں k 16 سے بڑا بھی اور چھوٹا بھی ہے ایک ایک value کے لئے that is not possible تو ان دونوں values کو تو we guys can neglect کیونکہ یار same time پہ کوئی بڑا اور چھوٹا نہیں ہو سکتا تو جو ایک لوتا answer جہاں پہ جو possibility لگ رہی ہے ہے وہ لگ رہی ہے possibility کس کی کہ یہاں پہ 16 کے equal جب ہو جائے گا ہرہ کیونکہ k equal to 16 دونوں کے دونوں values میں common ہے تو اس وجہ سے آپ اس answer کو یہاں پہ لے سکتے ہیں ٹھیک ہے so with this way your this question is done hopefully سمجھ میں آ گیا ہوگا thank you